فکسنگ میں فسنے کے بعد پھر آئی پیل کھیلنگ اس ریسند میگا اوکسن سے ٹھیک پہلے ملا یہ ہنٹ نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ سب ایک ہماری یوٹیوب چینل اس کے سپورٹس کی ایک اور نئے ویڈیو میں دوستوں اگر آپ اس ریسند کو آئی پیل میں واپسے کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب جرور کریں تو دوستوں چلیے چلتے ہیں بینہ وقت تک آئے اس ویڈیو کے اور دوستوں بھارت کے تیج گیند بات اس ریسند کا کرکٹ کریر فکسنگ کی وجہ سے لگ بک برباد ہو گیا یہ کہاں تک تیج گیند بات میں فکسنگ کیس سے تو باہر آ گیا لیکن کرکٹ میں اس کے لئے واپسے کر پانا بھاری ہو رہا ہے لیکن اب سریسند ایک بار پھر کرکٹ میں واپسی کر رہے ہیں سریسند نے آئی پیل میگا آپسنگ سے پہلے ہی ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے سیلیکٹرز کا دھیان اپنی اور کھینچا ہے جی ہاں دوستوں تیج گیند بات اس سریسند کو آگامی رڈجی ٹروپی کے لئے کیرل کی 24 ستسے ٹیم میں سامل کیا گیا ہے 38 ورسے کھلاری لگ بھگ 9 سال کے انترال کے بعد ریڈ بال کرکٹ میں واپسی کر رہے ہیں سریسند نے آخری بار 2013 میں پردھم سریڑی میچ کھیلا تھا جب انہیں ممبائی کے خلاف سیز بھارت کے لئے ایرانی کپ میں کھیلتے ہوئے دیکھا گیا تھا 2013 کے آئی پیل سپارٹ فکسنگ گھوٹالے میں اپنی کتھت سنلپتا کے لئے سات سال کے نیلمبن رہنے کے بعد انوہبوی تیج گیند بات کیرل کی ٹیم میں جگہ پانے کے بعد خود سی جاہر کی ہے جہاں تو سریسند نے رویو آر کو ٹوٹر پر لکھا 9 سال بعد ررجی ٹروپی میں واپسی کرکے اچھا لگ رہا ہے میرے پیارے راج کے لئے واسطوں میں آپ سبی کا آبھاری ہوں 2013 میں سریسند کتھت روپ سے آئی پیل سپارٹ فکسنگ کانڈ میں سامل تھے جہاں انہیں اجیت چندیلا اور انکیت چوہان کی ساتھ دیلی پولیس نے گریبتار کیا تھا سریسند پر آئی پیل کے ساتھوے سیجن کے دوران سپارٹ فکسنگ کا آروپ لگایا گیا تھا لیکن سبوتوں کے آبھاؤں میں انہیں سبھی آروپے سو مکت کر دیا گیا تھا ان پر لگا پردیبند 13 ستمبر 2020 کو سماپت ہو گیا تھا بسیسائی انڈین فرمیل لیگ کی میگا نیلامی کا آئیوجن 12-13 اور 14 فروری کو بینگلوری میں کرے گا بسیسائی کے ایک ورشت آدھکاری نے بودھوار کو یہاں جان کر رہی دی یہاں آئی پیل کی آخری میگا نیلامی ہو سکتی ہے کیونکہ آدھکان سمول آئی پیل ٹیمیں اب اسے بند کرنا چاہتے ہیں کرونا وائرس کی اومکرون ویرینٹ کے ماملے بڑھنے کی دسہ میں ویدیس یادرہ کو لے کر پردیبند ہو سکتے ہیں جس سے بھارت میں اسے کرانا آسان ہوگا اس سحال آئی پیل میں دس ٹیمیں ہوں گے چونکہ لکھناو اور احمد آباد کی نئی ٹیمیں جڑ گئی ہیں دونوں ٹیمیں کے پاس جاپ میں چنے گئے تین کیاڑوں کا اعلان کرنے کے لیے کرسماس تھک کا سمجھ ہے بسیسائی انہیں اترک سمجھ دے سکتا ہے کیونکہ سی وی سی کو ابھی منجوری نہیں ملی ہے بھارت کو ملا ایم ایس دھونی جیسا فینیسر آئی پیل میگا آکسن میں ہوگی کروڑوں کی برسات دوستو ٹیم انڈیا کی پور کپتان مہن سنگھ دھونی دنیا کے مہان فینیسر میں سے ایک رہے ہیں انہوں نے بھارت کے لیے کئی میچوں میں فینیسر کی بھومکہ نباتے ہوئے جیت دلائی مہن سنگھ دھونی نے سال 2020 میں انتراشتی کرکٹ کو الویدہ کہہ دیا تھا ٹیم انڈیا کو اب دھونی جیسے فینیسر کی طرح ہے جو اب جلد پوری ہو سکتی ہے جیتا تو بھارت کے کرکٹ کو ایک ایسا فینیسر مل گیا ہے جو دھونی کی طرح ہی کھلتا ہے بتاتے کہ یہاں کھلاڑی کوئی اور نہیں بلکہ تامیل نانڈو کے میڈر آرڈر کے بلے بات سارو خان ہے انہوں نے پچھلے کچھ سمیں میں گھریلو کرکٹ میں دھماکے دار پردیسن کیا ہے جہاں تو تو حالی میں بھی جہاڑے ٹوپی میں تمیل نانڈو نے کرناٹا کو مات دے کر سیمی فینیل میں پرویس کیا اس میچ کے وید تحت سارو خان نے 49 گیندوں میں 7 چوکوں اور 6 چکوں کی مدد سے نابات 79 رنوں کی پاری کھیلتے ہوئے نظر آئے یہاں پہلا موقع نہیں ہے جب سارو خان نے کسی میچ میں تاور توڑ پاری کھیل کر اپنی ٹیم کو جیت دلائی ہو بتا دے کہ آئی پیل میں بھی سارو خان نے پنجاب کنگز کی اور سے پہترین پاری کھیلی تھی حالانکہ آئی پیل 2022 کیلئے پنجاب کنگز نے سارو خان کو ریٹین نہیں کیا ہے ایسے میں یہاں اسٹار کیاڑی آئی پیل میگا آکسن میں اپلپد رہے گا وہیں سارو خان پر میگا آکسن میں کئی ٹیمیں کروڑ روپے کھٹ کرتی نظر آ سکتی ہیں مہین سنگھ دھونی کی اگوائی والی چنین سوپر کنگز بھی سارو خان دھوکہ دے کر اس بولیوٹ ایکٹر کی بھتیجی کے پیار میں پڑ چکے ہیں سبمنگل دوستوں کیا ہے پوری قبر اور کیوں دیا سارو تندلکر کو سبمنگل نے دھوکہ پوری خبر ہم آپ کو اس ویڈیو میں وستار سے بتائیں گے لیکن دوستوں اس سے پہلے اگر آپ بھی سچن دندلکر کو دنیا کا سب سے مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب جرور کریں تو دوستوں چلیے چلتے ہیں بینا وقت تکوائے اس ویڈیو کی اور دوستوں بھارتی ٹیم کی یوہا کھلاڑی سبمنگل اور سچن دندلکر کی بیٹی سارو تندلکر کی بیچ افیر کی خبریں چرچہ میں رہی ہیں لیکن اب دونوں کے رشتے ختم ہونے کی خبر آنے لگی ہے سارو تندلکر یوں تو اپنے شٹائل اور انہی وجہوں سے لگاتار چرچہ کے بسے تلاس کر لیتی ہیں لیکن اس بار دونوں کے الگ الگ ہونے کی خبریں دونوں کے فینس کے آچر والی ہیں حالانکہ سارو تندلکر اور سبمنگل دونوں نے کبھی بھی اپنے رشتے کے بارے میں بات نہیں کی ہے وہیں دوستوں ہائی پروفائل لوگوں کے لیے ممبائی میں آہوجیت پنجابی سنگر اے پی ڈلو کے کنسٹ میں سارو تندلکر نے بھی سکرت کی یہ کنسٹ 12 دسمبر کو آہوجیت کیا گیا تھا اس میں ہائی پروفائل لوگوں کو سامل کیا گیا تھا سارو تندلکر کے لیے کیے گئے ہوئے ویڈیو میں ساپ طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کافی مستی کرتی نظر آ رہے ہیں حالانکہ اس کنسٹ کو نیاموں کے اُلنگن کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے جہاں دوستوں سوشل جگت میں سبمنگل کا ڈینر کے لیے ایک لڑکے کے ساتھ ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں دیکھی لڑکی سارو تندلکر نہیں ہے جس کے بعد اسے سبمنگل کی ڈیٹ نائٹ کہہ کر وائرل کیا جا رہا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے انجنی دھون جو کی رسطے میں ورن دھون کی بھتیجی لگتی ہیں وہ پہلے رسٹورنٹ میں جاتی ہیں اس کے بعد سبمنگل اپنے ساتھ دو لوگوں کے ساتھ وہاں سے جاتے ہیں دونوں پہلی منجل پر ڈینر کے لیے ساتھ بیٹھتے ہیں وہیں سارو تندلکر کا کنسٹ کا ویڈیو اور پھر سبمنگل کا ڈینر ڈیٹ جس میں انہوں نے جو سوٹ پہن رکھی تھے اس پر لکھا تھا کبھی بھی فرشتوں کے ساتھ پیار میں نہ پڑھیں اس کے بعد سارو تندلکر کے کنسٹ میں مستی کرتے ویڈیو کے بعد دونوں کے الگ ہونے کے قیاس لگائے جا رہے تھے اس پر سبمنگل کا ڈینر کا ویڈیو بھی کافی وائرل ہو رہا ہے رسط پان ایسا اتحاس رچنے کو ہیں بے قرار جو دھونی پورے کریر میں نہیں رچ پائے نمسکار دوستوں سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل اس کے سپورٹس کی ایک اور نئی ویڈیو میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ انڈیا ورسس ساؤتھ اپریقہ کے درمیان رسط پان ایسا اتحاس اچنے کو ہیں بے قرار جو دھونی پورے اپنے کریر میں نہیں بنا پائے جیہاں دوستوں کیا ہے ریکارڈ اور کونسا ریکارڈ ہے جسے رسط پان توڑ سکتے ہیں پوری کبر ہم آپ کو اس ویڈیو میں بستار سے بتائیں گے لیکن دوستوں اس سے پہلے اگر آپ بھی بہن سنگھ دھونی اور رسط پان کو ایک بہترین کھلاری مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چانل کو سبسکرائب جرور کریں تو دوستوں چلیے چلتے ہیں بینا وقت اگوائے اس ویڈیو کے اور دوستوں بھارت اور ساؤتھ اپریقہ کے بیچ تین ٹیسٹ میچوں کے سریج کا پہلا میچ سنچورین میں 26 دسمبر سے شروع ہونے جا رہا ہے جسے لے کر کھلاریوں اور کرکٹ پرنسسکوں میں کافی اتصال دیکھنے کو مل رہا ہے اس سریج میں بھارت کے پاس جیت حاصل کر ریکارڈ بنانے کا موقع ہے ٹیم کے ساتھ ساتھ بھارتے کرکٹ ٹیم ویڈیو 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 رسط پان کے پاس بھی انوخہ کارنامہ کرنے کا موقع ہے اگر رسط پان اس سریج میں ستک لگا دیتے ہیں تو وہاں اس ماملے میں بھارتے ٹیم کے پور کپتان ویڈیو 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 ساؤت اپریقہ کی سرجو میں کوئی بھی ستک نہیں جمع پائے ہیں وہیں رسط پانت ویڈیو 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 تو وہاں دھونی کو پیچھے چھوڑ دیں گے پند ویکٹ کے پیچھے سب سے تیجی سے سو سکار کرنے والے ویڈیو 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 اس سریج میں بھارت کے لیے رضی مان سہاں نے وکیٹ کیپنگ کی تھی وہیں بھارتے ٹیم 26 دسمبر سے ساؤت افریکہ کے خلاف تیس سریج کیلے گی سریج کا پہلے مائچ 26 دسمبر سے سنچوڈین میں کھیلا جائے گا دوسرا مائچ 3 جنوری سے وانڈرز میں ہوگا وہیں 11 جنوری سے سریج کا تیسرا مقابلہ نیو لینڈ کیپ ٹاؤن میں ہوگا تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی چارتر چانکارے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ ملے لیں پھر دیکھنے کے لیے دھنوات جائے ہند جائے بھارت